بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ابھی میں انٹرنیٹ یوز کر رہا تھا یوٹیوب پر کچھ ویڈیوز دیکھی تحریک لبائک کے حوالے سے تو مجھے چار پانچ چینلز ملے جن کے اوپر یہ خبر آپ کو بتائی گئی یہ کچھ دکھایا گیا کہ حامد میر نے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے تحریک لبائک کے حوالے سے کہ حکومت نے کوئی میٹنگ کی ہے خوفیہ میٹنگ اور اس خوفیہ میٹنگ میں وزارت داخلہ کو یہ ڈیریکشنز جاری کی ہے کہ آپ تحریک لبائک حافظ ساد رزوی اور ان کے مجلس شورا کے جو کارکنان ہیں جو رکن ہیں میمبرز ہیں ان لوگوں کو ہاؤس اریسٹ کر لے یعنی کہ نظر بند کر دے یا ان کے اوپر کوئی پابندی لگا دے سولہ ایم پیو کے تحت یا پھر آپ ان کو گرفتار کر دے اور اس کا نوٹفیکیشن بھی ایشو ہو شکا ہے تو جب میں نے مکمل ویڈیوز دیکھی حامد میر کا ٹوٹر دیکھا حامد میر کے حوالے سے آج کل پرسوں کے سارے پروگرامز دیکھے سارے اخبارات پھڑے لیکن ایسی کوئی خبر مجھے کہی پر نہیں ملی سب سے پہلی بات یہ جو انکشاف جس چینل نے بھی کیا ہے وہ ایک جھوٹا چینل ہے وہ ایک نہیں ہے تین چار ہے اس کے علاوہ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ایسی کوئی بات حامد میر نے کی ہی نہیں ہے ایک نیٹفیکیشن ضرور ایشو ہوا ہے وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے میرے ساتھ رہنا ہے پوری ویڈیو دیکھنے ہی انشاءالا آپ کو بور نہیں کروں گا حقائق آپ کے سامنے رکھنا کی کوشش کروں گا سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے ان چینلز نے صرف اور صرف ریٹنگ کے لیے سنسنی پھیلانی کے لیے کانسپریسی تھیوری آپ لوگوں کے سامنے لاکر رکھ دی کوئی اس کے سرپیر نہیں ہے کوئی اس کے پیچھے بیسک نہیں ہے کوئی اس کے پیچھے فیکس اینڈ فگرز نہیں ہے صرف چار پانچ تصویریں لگا دی ان کے چہرے بھی نظر نہیں آ رہے کیونکہ وہ جھوٹ بول رہے ان کو پتا ہے اور یہی حرکتیں ہمارے حقیقت ٹی وی والے کرتے ہیں اور آپ لوگ ان کو بہت فالو کرتے ہیں بہت سنتے ہیں پچھلے دنوں انہوں نے سورج پر قبضہ کرا دیا بل گیٹس کے حوالے سے خبر دی بل گیٹس کے حوالے سے پھر میں دنیا بر کے غبارات میں دیکھا کوئی ایسی خبر تھی ہی نہیں اور پوری پاکستانی بل گیٹس کو بدوائیں دے رہے تھے اب بات کرتے ہیں حامد میر صاحب کی بڑے صحافی ہے سینئر جنرلسٹ ہے اینلسٹ ہے کولم نگار ہے تجزیہ نگار ہے بڑی بڑی خبریں ماضی میں بریک کی اسامہ بن لادن کا انٹرویو ملا عمر کا انٹرویو امریکہ کے کئی وزیر خارجہ کا انہوں نے انٹرویو کر لیا ہے اور اس کے علاوہ بہت بڑا کریڈٹ ہے ان کے پاس بہت بڑے بڑے نام ان کے پاس جاتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے کافی وزراء عظم پاکستان کے صدور پاکستان کے وزیر خارجہ تمام وزیروں کے انٹرویو کر چکے ہیں وہ لیکن اگر آپ کریڈیبلیٹی کی بات کرتے ہیں تو پچھلے دھائی سال سے آپ غور کرے ذرا ایک مرتبہ دیکھ لے سوشل میڈیا ٹویٹر وزیٹ کر لے آپ لوگ حامد میر کی کوئی ایک خبر سچی ثابت ہوئی ہو میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا صافی میں بہت بڑا چینل میں ان کے سامنے چوٹا بچہ کاکا بھی نہیں ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دھائی سال سے حامد میر صاحب کی کریڈیبلیٹی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے دوہزار انیس میں مولانا فضل الرحمان نے ایک مارچ کیا اور انہوں نے خبریں دینا شروع کر دی کہ بس یہ مارچ جو ہے نا حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا مارچ کے بعد انہوں نے خبر دی کہ مارچ جب وہاں پہنچ گیا دھرنا دیا مولانا صاحب نے اسلام آباد میں ریڈ زون میں تو حامد میر صاحب نے خبر دی کہ بھائی اب ایک نہیں دو نہیں تین تین استفعے لے کے جائیں گے کوئی استفعہ نہیں دیا نہ وزیر اعظم نے نہ کسی وزیر نے نہ کسی اہم ادارے کے کسی شخصیت نے حوالے سے اتنے بڑے بڑے انکشافات حامد میر صاحب نے کر دیا کہ اب گئی حکومت اب گئی حکومت اور پی ڈی ایم کیا کیا حالات ہے آپ سب لوگوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ لاہور کا جلسہ ایک بہت بڑا جلسہ ہونا تھا پی ڈی ایم کا لیکن بہت بڑی ایکسپیٹیشن سی لوگوں کی پیچھے کیا ہوا میں نے بھی ویڈیوز بنائی دنیا کا پاکستان کا سارا سوشل میڈیا پاکستان کا میڈیا مینسٹریم میڈیا اخبارات سب لوگ وہاں پر موجود تھے ان کا وہ والا دھرنا بھی وہاں پر ٹھوس ہو گیا تو پہلے آپ کو اس شخص کی کریڈیبلیٹی شک کرنی چاہیے حامد میر کی کریڈیبلیٹی پچھلے دھائی سال سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے دوسری بات کہ یہ والی جو خبر حامد میر صاحب سے منصوب کی جا رہی ہے یہ بالکل غلط جھوٹی بے بنیاد منگھڑت خبر ہے اس میں کسی قسم کی کوئی سچائی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں کیونکہ اس کے آپ کو کوئی نوٹفیکیشن کسی نے دکھایا ہی نہیں ہے بس آپ لوگوں کو باتیں سنا دی آپ لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے روک دی اپنی ویڈیو پر آپ سننے پر مجبور ہو گئے میں نے دیکھا اس ویڈیو کے کومنٹس کے اندر بہت سے لوگ پوچھ رہے کہ بھائی آپ نوٹفیکیشن تو دکھا دو تو نوٹفیکیشن میں آپ کو اس وقت دکھا رہا ہوں سکرین پر کہ یہ تین فروری کا نوٹفیکیشن ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ اسلامباد کے لینڈ مافیا ہے جس کو آپ قبضہ مافیا کہتے ہیں ان لوگوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا بعد میں پھر ان لوگوں کو ہاؤس اریشٹ کر دیا گیا تیس دنوں کے لیے تو یہ ایک نوٹفیکیشن ایشو ہوا تھا اسلامباد میں وضعات داخلہ کی جانب سے ڈی سی او کو اس کے علاوہ کوئی ایسا نوٹفیکیشن ایشو نہیں کیا گیا آخر میں آپ کے سامنے چند گزارشات کر دیتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں تحریک لبائی کے حوالے سے بہت کم ویڈیوز بناتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں باقی سیکٹرز بھی دیکھتا ہوں باقی سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی نظر رکھتا ہوں حکومتی معاملات پر بھی نظر رکھتا ہوں سوشل جو کرائمز ہے اس کے اوپر نظر رکھتا ہوں شو بس کے حوالے سے خبریں دیتا ہوں کیونکہ یہ چینل صرف اور صرف تحریک لبائی کے لئے نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں کے لئے تمام پاکستانیوں کے لئے ہے جہاں پر مجھے جو بھی مسئلہ نظر آتا ہے وہ میں آپ کے سامنے یہاں پر ہائلائٹ کرتا ہوں اور دوسری بات یہ کہ میری کوئی مذہبی رائے نہیں ہوتی کیونکہ میں مذہب کے اوپر اتنا مجھے گرپ نہیں ہے میں اتنا کوئی پڑا ہوا نہیں ہوں لیکن جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں وہ تحریک لبائی کے ہو وہ جمعیت علماء اسلام فے کے ہو وہ جماعت اسلامی کے ہو کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت کے ہو ان کے سیاسی معاملات کو میں ضرور دیکھتا ہوں آپ لوگ بعض ٹائم نیچے کومنٹس کے اندر بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری آپ غصہ کر جاتے ہیں بعض لوگ ایون کادیا نہیں کہتے ہیں کچھ لوگ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں بس اتنی سی بات ہوتی ہے کہ وہاں پر میں تحریک لبائی کی فلانی پالیسی سے مخالفت کر رہا ہوتا ہوں لیکن ایسی بات آپ لوگ کر لیں وہاں پر کوئی بڑی بات نہیں ہے اس سے آپ کی جماعت کی کریڈیبلیٹی خراب ہوتی ہے دوسری میں ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں بلکہ کہنا چاہتا ہوں لوگ کو کہ مجھے آج تک تحریک لبائی کے کسی بھی کسی بھی عہددار کی جانب سے کسی انفرمیشن کے سیکٹری کی جانب سے انفرمیشن کے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے آج تک ایک کال نہیں ہے کہ بھائی آپ نے یہ خبر دی ہے یہ غلط خبر ہے یا آپ یہ خبر ہٹا دے یا انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بھائی اس شخص کے اوپر پابندی ہے اس کو آج کے بعد ہم نے تحریک لبائی کے کسی بھی ایونٹ جلسے جلوس کانفرنس میں ریلی میں دھرنے میں اس کو اندر نہیں آنے دینا بلکہ میں تو کچھ روز پہلے تحریک لبائی کے جو آفس ہے جہاں پہ علامہ خادم حسین نزوی کی قبر ہے وہاں پر بھی گیا لیکن وہاں پر مجھے سب لوگ ملے نارملی جس طرح ملتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں تھی مطلب انہوں نے میرے ست اس طرح سے بحیف کیا جس طرح سے عام صحافیوں کے ساتھ یا عام یوٹیوبرز کے ساتھ وہاں پر بھی گیا جاتا ہے تو تحریک لبائی کی جانب سے جب مجھے نہیں روکا جا رہا وہ میری تنقید کو برداشت کرتے ہیں اور اچھی بات ہے میڈیا اگر آپ پر تنقید کرتا ہے سوشل میڈیا آپ پر تنقید کرتا ہے یوٹیوب میڈیا آپ پر تنقید کرتا ہے مینسٹری میڈیا آپ پر تنقید کرتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی بھلائی ہے مطلب میں ایک چیز غلط نوٹ کروں اور میں آپ کے سامنے نہ رکھوں اور میں تعریفوں کے پھل باننا شروع کر دوں تو یہ منافقت ہوتی ہے تو کم از کم میں اپنے چینل پر اور خود اس چیز میں کبھی نہیں پڑھوں گا کہ میں منافقت کرنا شروع کر دوں ہاں مجھے جو چیز جہاں پر لگے گی جو خبر میرے سامنے ہوگی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جہاں پر تنقید کرنا ہوگی میں تنقید کروں گا تو برائے کر ہم کمنٹس میں اگر آپ گالیاں دیں گے نہ تو اس سے میرے چینل کی کریڈیبلیٹی متاثر ہوگی بلکہ آپ آٹومیٹکلی خود ہی بلوک ہو جائیں گے ہاں آپ کو کوئی چیز غلط لگتی ہے میں نے کوئی غلط فیکٹ آپ کے سامنے رکھ دیا تو آپ کمنٹ میں لکھ دیں کہ بھائی آپ نے یہ بات یہاں پر کی جو کہ انتہائی غلط بات تھی اگلی ویڈیو انشاءاللہ ہم بات کریں گے جو پارلیمنٹ کے اندر جو دھرنے میں معایدہ ہوا تھا علامہ خادم حسین نزوی صاحب کا اپنا آخری دھرنہ تھا اور اس میں ایک معایدہ ہوا فرانس کے سفیر کے حوالے سے جس میں چار شرطیں رکھی گئی تھی ان میں سے ایک شرط جو ہے پوری ہو چکی ہے جس میں اسیران کو رہا کر دیا گیا باقی جو تین شرطیں تھی جس میں فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنا تھا اس کے علاوہ فرانس کے پروڈکٹس کا بائیکارٹ کرنا تھا ریاستی طور پر حکومتی طور پر تو اس میں کتنی کوئی پیش رفت ہوئی ہے حقائق اور سچی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کو پسند آئے یا نا پسند آئے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کیونکہ میں آپ کی پسند نا پسند کے مطابق بالکل بھی نہیں چل سکتا مجھے جو نظر آ رہا ہے جو میں observe کرتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ آج رات شام یا دن میں کسی بھی ٹائم وہ ویڈیو ضرور آپ کے سامنے آئے گی اس کے علاوہ پانچ فروازی کو جو ایونٹ ہوا کشمیر کی ریلی نکالی گئی تحریک لبائک کی جانب سے تو اس میں بھی میں نے کوشش کی آج کہ میں وہاں پر جاؤں لیکن میں بیمار تھا اور اس وجہ سے میں چل نہیں سکتا تھا میری طبیت اتنی خراب تھی اس وجہ سے میں نہیں جا سکا تو تحریک لبائک کی جانب سے بھائی مجھ پر نہ پریشر ہے نہ مجھ پر کوئی پابندی لگائی گئی ہے جہاں پر میں تنقید کرتا ہوں وہاں پر وہ اسپٹ کرتے ہیں اس چیز کو لیکن جو کارکنان ہیں ان کے سوشل میڈیا فالورز ہیں ان کا لہجہ انتہائی تلخ ہوتا ہے آخر میں حامد میر صاحب کے حوالے سے جو بات کی گئی جو بات آپ کو سنائی جا رہی ہے یہ ساری کی ساری کہانیاں ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے کوئی صداقت ہوتی تو کوئی نوٹفیکیشن ہوتا مطلب میں اگر در بیٹھ کر کوئی بات کر دوں کہ بھائی فلانے شخص کے فلانے ادارے کے فلانے ترجمان نے وہاں پر فلانی جگہ پر بیٹھ کر مطلب نہ نام لو نہ مائدارہ بتاؤ نہ میں شخصیت کا نام بتاؤں بس ایک خبر بنا کے آپ کے سامنے رکھ دوں اور آپ بھی کہیں گے وہاں کیا بات کر دی اور میرے پاس ثبوت کوئی نہ ہو جب آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا تو پھر سمجھے کہ یار وہ بندہ جھوڑ بول رہا ہے غلط بات کر رہا ہے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ نوٹفیکیشن کے حوالے سے اس قسم کا کوئی نوٹفیکیشن نہ ڈسکس ہوا ہے نہ ایشو کیا گیا ہے گورنمنٹ میں اس ماملے کو جو سولہ فروری کو ان لوگوں کی آخری وارننگ ہے اس ماملے کو دیکھ رہی ہے اس میں سیریس ہے سنجیدگی ہے لیکن ابھی تک کوئی اس طرح کی خبر لیک نہیں ہوئی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اور شام کو انشاءاللہ جو ویڈیو آئے گی جس میں آپ کو پارلیمنٹ کے اندر جو ہوا جو ان کا معاہدہ ہوا اس حوالے سے تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا اب تک کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے ہمارے چینل کا بھی بہت بہت خیال رکھے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے پاکستان پائند آباد